کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر جائیں ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا ہم نے کہا چلیں ہم برائے راست دیتے ہیں گھمایا گیا ہمیں ڈیپٹی ریجسٹرار کے پاس جائیں ریجسٹرار کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں سب نے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا میرے بھی پانچ دہائیوں پر محیط انہیں ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے سر سے یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استعداد پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استعدلال رکھ سکیں اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کیوں کر ہمارے یہ انیس تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا جو آئین ہی کی خلاف وردی تھی ان کی تائیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست چیز جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے چلیں اس کو بھی درخورے اتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے ان کے خلاف بوجود جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف جو ان کی ایسٹس سے لندن کے ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے پانچ جج ساہبان نے دس جج ساہبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایس بی آر ان کا جائزہ لے اور وہ چھے چار کی نسبت سے ہوا تھا بعد میں ریویو میں چار چھے کی ریورس ہو گیا اور یہ کواش کر دی گئی ان کے خلاف کاروائی پروسیڈنگز کو اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے اور ماشاءاللہ سرین وہ خوصہ ہیں وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں بلوجستان کے خوصہ جو ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف حرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا اس کا ذکر بھی کیا ہے اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی حرزہ گوئی کر رہی ہو ایسی ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے آپ کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں اور یہ تحریری چیزیں ہیں تحریری چیزیں ہیں اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے دوسرا ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف تیسرا آپ دیکھئے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ما شاء اللہ چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پینک دیا اور میں نے یہ چیز جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کی عدالت کا بائیکارٹ کرتا ہوں وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دور آئے ہیں پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ ان کے خلاف صاحب کا چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے گلزار احمد خان کی پانچ رکنی بنچ نے پانچ رکنی بنچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا جوڈیشل فیصلے میں کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بنچ پر نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے یہ جوڈیشل فیصلہ ہے آج تک اس کو کسی نے سیٹر سائیڈ نہیں کیا ہے مسترد نہیں کیا ہے پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این اے کو ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے جب کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے جب وہ حلف لے لیتا ہے جب ٹریبنل بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آرٹیکل دو سو پچیس ہی آتا ہے ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی یہاں بیس ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ آٹھ ہزار ووٹوں سے جیتا ہوا تھا ری کاؤنٹ میں گیارہ ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے گیارہ ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو تین ہزار ووٹوں سے ہرا دیا اب اس کو قاضی صاحب نے ایم اے بنا دیا ہے اس کی پٹیشن کو ایکسپٹ کر کے اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز سرونگ ججز جو ہیں وہی ٹریبنل بنیں گے ظاہرے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹریبنل بن سکتے ہیں تو پھر جب یہ ہائی کوٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے آٹھ ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بناے جائیں سو انہوں نے کیا اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم سنتالیس والے ظاہرے کے ٹریبنلز میں فارم سنتالیس والوں کے خلاف ہی نالش تھی جو فارم پینتالیس والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم سنتالیس والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائیں اور یہ اپنا ایک سو اسی پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ دو سو پچیس کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور دو تہائی ان کے پاس ہو جائیں تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا کیسے زیر بار کیا جائے زیر نگین کیا جا سکتا ہے اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھی گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پھر کمیشنر کمیشنر راولپنڈی نے کمیشنر راولپنڈی نے کہا یہ بارہ کے بارہ بارہ کے بارہ میں نے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کی ہیں ایک بھی اس میں سے ستر پچھتر ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتا ہے اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں شامل ہیں یعنی ایک کمیشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیز جسٹس و پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ایک لاہور ہائی کوٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایکزیکٹیو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسز نہیں ہوں گے ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی بدسٹینڈ کرتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر بھردی والا پریویل نہیں کر سکتا ایکزیکٹیو کی کیا اوقات ہے بابا ایکزیکٹیو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر دلے میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے ہر دلے میں بریگیڈیر بیٹھا ہوا ہے کرنل بیٹھا ہوا ہے میجر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہ قبضہ کیا اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپنڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپنڈ کر دیا کو کنٹیمٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم ابسٹرکشن کر رہے ہو اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فسلیٹیٹ کیا سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایکزیکٹیو کو لے لیں جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے جو آپ کا لائیبل ریٹرننگ آفیسر اس کو لے لیں اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں عوام بھاڑ میں گئی جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگرچہ آٹھ فربری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا جس جس طاقت سے جس جرت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پروانی کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا کسی کو آلو ملا کسی کو کسی کو بینگن ملا کسی کو جو ہے کٹورا ملا کسی کو کھڑکی ملی کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا سمبلز یہ بھی ایک ایسی مضموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوزن کا شکار ہو جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہو ہے ابھی تک اندر رکھا ہو ہے ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں ہم ارلی ہیرنگ کی میں نے خود اپنے کیس جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں دس بیسیوں درخواستیں دی ہیں ارلی ہیرنگ کی نہیں لگاتے لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے ایک منٹ میں لگ جاتی ہے وہ اور پھر پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مزاگ ہوا ہے پانچ بینچ جو پانچ رکنی بینچ ہے پہلے صاحب کا چیف جسٹس کی سسپینڈ کر کے جاتی ہے یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آگے اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں جب پہلے صاحب کا چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائد عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے باقیدہ واک آؤٹ کیا بائیک آٹ کیا کبھی جج بائیک آٹ کر سکتے ہیں واک آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے لیکن کیا جناب اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں اور پھر جس طرح چیئرمن صاحب نے کہا ایک پینڈنگ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا جو ریال اسٹیٹ ٹائکون ہے وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر اس نے وہاں حسن نواز کی حسن نواز کی ون ہائیڈ پارک پیلس پچاس عرب روپے میں خرید کی پچاس عرب روپے نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا وہ پچاس عرب روپے میں خرید کی ون ہائیڈ پاک پیلس حسن نواز سے نیشنل کرائم ایجنسی کا اور عدالت کے حکم سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا عمران خان کو کہتے ہو ایک بھیلہ اس میں سے ادھر ادھر ہوا اور عدالت کے ذریعے یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے ہماری نیب ہماری ایف آئی ای نہیں ہے وہ بھیجتے ہیں یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس بھی نہیں بنتا تھا پریڈیکیٹڈ اوفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے انہوں نے کہا واپس لے جاؤ ٹھیک تو اس میں کیا ہوا اور باقی رہا یہ القادر جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز گھو بی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام کچھ بھی ایک دیلہ نہیں آیا تو یہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا کون ہوتا ہے فتوے دینے والا اور اگر یہ انفلونس کرتا ہے ماتحہت عدالت کو کیونکہ چیف جسٹس اور پاکستان کی observation بھی obiter بھی binding ہوتا ہے اور ایک نیچے والی عدالت اب بتائیں وہ آہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس سے بڑی بددھیانتی کیا ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا آہاتہ کر کے لکھ کر دیا ہے لکھ کر دیا ہے کہ خدا رہا آپ اپنے آپ کو recuse کر دیں اس کیس سے کل ہی ہماری law and justice committee کی میٹنگ تھی جس میں قاضی فائز عیصہ صاحب نے ایک احمدیوں کے بارہ میں blasphemy پر ایک کیس کا فیصلہ کیا revision کا فیصلہ کیا اور committee کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے اسلام سے یہ کھلوار کیا ہے انہوں نے مسلم امہ سے کھلوار کیا ہے انہوں نے آئین کی تضحیق کیا ہے انہوں نے قانون کی تضحیق کیا ہے ان کے خلاف reference بھیجا جائے تو یہ چیزیں دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے الہدہ ہو جانا چاہیے اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سو ہم آپ کے توسط سے بھی قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی پرخواست نہیں ہے ہم انصاف کے متلاشی ہیں ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں نا انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے قاضی صاحب خدا کا خوف کریں